باب اکیس پھر اس نے آنکھ اٹھا کر ان دولت مندوں کو دیکھا جو اپنی نظروں کے روپے حیکل کے خزانے میں ڈال رہے تھے اور ایک کنگال بیوہ کو بھی اس میں دو دمنیاں ڈالتے دیکھا اس پر اس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس کنگال بیوہ نے سب سے زیادہ ڈالا کیونکہ ان سب نے تو اپنے مال کی بہتاس سے نظر کا چندہ ڈالا مگر اس نے اپنی ناداری کی حالت میں جتنی روزی اس کے پاس تھی سب ڈال دی اور جب بعض لوگ حیکل کی عبابت کہہ رہے تھے کہ وہ نفیس پتھروں اور نظر کی ہوئی چیزوں سے آ راستہ ہے تو اس نے کہا وہ دن آئیں گے کہ ان چیزوں میں سے جو تم دیکھتے ہو یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا اور جو گرائے نہ جائے انہوں نے اس سے پوچھا کہ اے وستاد پھر یہ باتیں کب ہوں گی اور جب وہ ہونے کو ہوں اس وقت کا کیا نشان ہے اس نے کہا خبردار گمراہ نہ ہونا کیونکہ بہتویرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ میں ہی ہوں اور یہ بھی کہ وقت نزدی کا پہنچا ہے تم ان کے پیچھے نہ چلے جانا اور جب لڑائیوں اور فسادوں کی افواہیں سنو تو گھبرا نہ جانا کیونکہ ان کا پہلے واقع ہونا ضرور ہے لیکن اس وقت فوراں خاتمہ نہ ہوگا پھر اس نے ان سے کہا کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چلھائی کرے گی اور بڑے بڑے بھوچال آئیں گے اور جا بجا کال اور مری پڑے گی اور آسمان پر بڑی بڑی دہشتناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی لیکن ان سب باتوں سے پہلے وہ میرے نام کے سبف سے تمہیں پکڑیں گے اور ستائیں گے اور عبادت خانوں کی عدالت کے حوالے کریں گے اور قید خانوں میں ڈلوائیں گے اور بادشاہوں اور حاکموں کے سامنے حاضر کریں گے اور یہ تمہارا گواہی دینے کا موقع ہوگا پس اپنے دل میں ٹھان رکھو کہ ہم پہلے سے فکر نہ کریں کہ کیا جواب دیں کیونکہ میں تمہیں ایسی زبان اور حکمت دوں گا کہ تمہارے کسی مخالف کو سامنا کرنے یا خلاف کہنے کا مقدور نہ ہوگا اور تمہیں ماں باپ اور بھائی اور رشتہ دار اور دوست بھی پکڑوائیں گے بلکہ وہ تم میں سے بعض کو مروہ ڈالیں گے اور میرے نام کے سبف سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے لیکن تمہارے سر کا ایک بال بھی بیکا نہ ہوگا اپنے سبر سے تم اپنی جانے بچائے رکھو گے پھر جب تم یورسلم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو تو جان لینا کہ اس کا اجڑ جانا نزدیک ہے اس وقت جو یہودگی میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں اور جو یورسلم کے اندر ہوں باہر نکل جائیں اور جو دیہات میں ہوں شہر میں نہ جائیں کیونکہ یہ انتقام کی دن ہوں گے جن میں سب باتیں جو لکھی ہیں پوری ہو جائیں گی ان پر افسوس ہے جو اندروں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں کیونکہ ملک میں بڑی مصیبت اور اس قوم پر غزب ہوگا اور وہ تلوار کا لکمہ ہو جائیں گے اور اسیر ہو کر سب قوموں میں پہنچائے جائیں گے اور جب تک غیر قوموں کی میاد پوری نہ ہو یورسلم غیر قوموں سے پامال ہوتی رہے گی اور سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے اور زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی کیونکہ وہ سمندر اور اس کے لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گی اور ڈر کے مارے اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی اس لئے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی اس وقت لوگ ابن آدم کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ بادل میں آتے دیکھیں گے اور جب یہ باتیں ہونے لگیں تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا اس لئے کہ تمہارے مقصد نزدیک ہوگی اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ انجیر کے درخت اور سب درختوں کو دیکھو جو ہی ان میں کوپلیں نکلتی ہیں تم دیکھ کر آپ ہی جان لیتے ہو کہ اب گرمی نزدیک ہے اسی طرح جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی پس خبردار رہو ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشبازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں اور وہ دن تم پر فندے کی طرح ناگہاں آ پڑے کیونکہ جتنے لوگ تمام روح زمین پر موجود ہوں گے ان سب پر وہ اسی طرح آ پڑے گا پس ہر وقت جاکتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو اور وہ ہر روز حیکل میں تعلیم دیتا تھا اور رات کو باہر جا کر اس پہاڑ پر رہا کرتا تھا جو زیتون کا کہلاتا ہے اور صبح صویرے سب لوگ اس کی باتیں سننے کو حیکل میں اس کے پاس آیا کرتے تھے موسیقی موسیقی موسیقی